سلام علیکم میورز ایک یومیل کے کچن میں آپ کو خوشان دیت کرتی ہوں ایک دفعہ پھر ایک نئی ریسیپی کے ساتھ آج جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ یہ چولائی کی ریسیپی ہے یہ چولائی جو ہے وہ ایک ریڈ کلر میں ملتی ہے ڈارک مرجنڈا کلر کی اور یہ کی گرین سی ہوتی ہے آج میں آپ کے ساتھ اس کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں یہ بہت فائدہ مند چیز ہے اگر آپ بڑا نہیں ہونا چاہتے کوئی بھی لیڈیز ہو جانٹس ہو کوئی بھی تو وہ اپنے گھر میں چولائی کا استعمال ضرور کریں اس کو مختلف چیزوں کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں یہ کھچڑی میں بہت اچھی لگتی ہے کڑی کے ساتھ کڑی جامل جب بنتے ہیں اس کی سائیڈ میں یہ بہت اچھی لگتی ہے روکھی آپ روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں پراتے کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں اس کا فلیور تھوڑا سا ہمائیڈ ہوتا ہے کچھ چیزوں کو ڈال کے ہم اس کے فلیور کو انہینس کرتے ہیں لیکن اس کی جو طاقت ہوتی ہے میں ہر وہ چیز سے کھاتے ہوں جو ہیلڈی ہو اچھی ہو طاقت والی ہو تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ ایک ہیلڈی ورجن کی طرف آئیں اور ہیلڈی چیزیں استعمال کریں گرین لیفی ویجیٹیبلز پالک کے علاوہ بہت کم چیزیں ہمارے لوگ کیا یوز ہوتی ہیں بطوہ آتا ہے کلفہ آتا ہے یہ چولائی آتی ہے میتی آتی ہے پالک ہے اس طرح کے چیزیں ہمیں مریگولر استعمال کرنی چاہیے تو آپ یہ بنائیے کھٹا فریسٹ کر دیجئے پیکٹس بنا کے یا باکسز اور جب بھی آپ کچھ اس طرح کے چیز بنائیں اس کے ساتھ آپ نکالیں اور انجوائی کریں چلے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہوں ساتھ ساتھ اس کے فاتحیت بھی بتاتے جاؤں گے اچھا دیکھیں یہ میں نے ایک کلو چولائی لی تھی اور دیکھیں اس کے پتے کچھ اس طرح سے ہم توڑ لیتے ہیں اس کی ڈنڈیوں کو یوز نہیں کرتے کیونکہ ڈنڈیاں کافی ہارڈ ہوتی ہیں سوفٹ ہو تو آپ ڈنڈیوں کے ساتھ جیسے ہرہ دنیاں کاٹتے ہیں ویسے آپ کٹنگ کر سکتے ہیں لیکن اب مجھے اس کو کٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ پتے میں نے اس طریقے سے توڑیں اور ان کو اچھے سے واش کیجئے گا ان میں مٹی ہوتی ہے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے سپائس میں جاتے ہیں صرف ہلڈی ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون اپنے حساب سے نمک کم زیادہ کر سکتے ہیں لال پی سیوی مرچیں ہاف ٹی سپون میری بہت تیز ہوتی اس لیے میں کام یوز کرتی ہوں ون ٹی بل سپون زیرا اور ہاف ٹی سپون یہ دکنی میرچ وائٹ والی جو پیپر ہوتی ہے پی سیوی ہری مرچیں دو ٹی بل سپون چاپ کی آوہ اس کو کافی دیر ہوگی رکھے ہوئے تو دیکھیں تھوڑی سی وہ ہوگئی ہے فریشنس ختم ہوگئی ان کی لیکن کوئی بات نہیں ظاہر ہے جس کرتے کرتے ہمیں ویڈیو کے لئے ٹائم لگ جاتا ہے تو یہ جو ہے لسہ ندرک چاپ ہوا ہوا ون ٹی بل سپون ہے ہاف کپ جو ہے وہ میں نے پیاس چاپ ہوئی ہوئی اور ہاف کپ ہی میں نے ٹیمارٹر چاپ ہوئے ہوئے بہت تھوڑے سے انگریڈن کے ساتھ یہ بانتی ہے بہت مزیدار چلیں سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں ایک پتیلی آپ کچھ بھی لے لیجیس میں یہ میں نے ہاف کپ جس میں بھی آپ بنانا چاہیں میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ میں سٹیل کو پریفر کرتی ہوں اور سٹیل ہی کو میں چاہتی ہوں کہ سٹیل کے برطن ہی یوز ہوں تو اس لیے میں سٹیل میں یا تامے کے برطن ہوں یا پیسے کلے ہی لگے برطن ہوں وہ مٹی کے برطن ہوں تو پھر تو کیا ہی بات ہے لیکن یہ برطن کو بہت ہمارے کھانے کے اندر ہماری صحت کے اندر ہمارے جو بھی فود ہم بنا رہے ہوتے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ لے کے اس کو ہم نے ہلل کا سا گلابی سا کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے بہت زیادہ golden browning بس اس کو ہلل کا سا ہم نے اچھا سا 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 کرنا ہے تھوڑا سا اس کا color change ہو جائے اس سے کیا ہوگا جو یہ تو مائلد ہوتا ہے اس کا flavor enhance ہوتا ہے اچھا ویورد دیکھیں یہ ہلل کی سا ہوتے ہو چکی ہے بلکھل golden brown ہم نے نہیں کرنی ہے اب کیا کریں گے اس کے اندر تمارٹر ڈال دی ہم نے چور ہو رہا تھا اس لئے میں نہیں گولی تمارٹر ہمارا ہاف کپ چلا گیا ہاف کپ پیاس کے اندر ون ٹیبل سپون چاپ لسپن ازر چلا گیا بہت اچھی سی ارومہ آنا شروع ہو گیا اس کا لال پسیوی مرچیں چلی گئیں یہ ہری مرچ ہاف کپ چلی گئیں اور یہ سارے سپائسس چلے گئے ہمارے پاس اس میں ٹھیک ہے بس اس کو کریں گے اچھے سے mix ٹھیک ہے ایک منٹ کے لئے اس کو cook کروں گی اور پھر اس کے اندر چلائی ڈال دیں گے بہت سیمپل بہت ایزی اور بہت quick بننے والی یہ ریسی بھی ہے اب ہی برزے کے یہ ہو چکا گھن گیا اب کیا کریں گے میں بلکل سلو اور تھوڑا تھوڑا یہ ڈالتے جائیں گے اور mix کرتے جائیں ٹھیک ہے پانی کی کوشش کیجئے گا پانی نہ ڈالیں ضرورت نہیں پڑے گی یہ پتے پہ جب اپنا پانی چھوڑیں گے اسی میں یہ ہلکی آنچ پہ دم پہ ہوتا چلا جائے بس یہ سارا ڈال کے میں mix کرتی ہوں اچھا ڈیورز دیکھیں یہ سارا اس میں میں ڈال کے mix کر دیا اب اس کو میں cover کروں گی 10 سے 15 منٹ کے لئے اور یہ ماشاءاللہ سے ready ہو جائے گی ready ہو جاتی ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں